دل نشی اور سادہ ہے حضرت اکرامی قدر صاحبہ کا معاشرہ ذکر اثکار کا معاشرہ صاحبہ کا معاشرہ حیاء کا معاشرہ صاحبہ کا معاشرہ چرت و جہاب کا معاشرہ صاحبہ کا معاشرہ عشار و صاحبت کا معاشرہ صاحبہ کا معاشرہ للہ حیت کا معاشرہ صاحبہ کا معاشرہ تقوی کا معاشرہ صاحبہ کا معاشرہ تشکیئے کا معاشرہ اور تم کو انسی مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہو جس کے اندر ٹرانس جنڈر قوانین کو لاغو کرنے کے بعد تمہاری پارٹی کی سینئر رہنما نے اسلام آباد کے اندر ایک حسبتال کو قائم کیا جس کے توسط سے ہزاروں مردوں کو عورت بنا دیا گیا اور ہزاروں عورتوں کو مرد بنا دیا گیا حضرات اگرامی قدر اللہ کے پدل و کرم سے ریاست کی بقاہ کے لیے پاکستان کو اسلامی فلائی ریاست بنانے کے لیے حضرت قائد آدم محمد علی جناہ کے وین کے مطابق حضرت اللہ مائک بال کے وین کے مطابق علماء اسلام کے وین کے مطابق اس ملکہ کی بلاو کعبہ پسندن کی طرف نئی ہونے دیں گے ٹوکیو کی طرف نئی ہونے دیں گے لندن کی طرف نئی ہونے دیں گے کوپنہیکن کی طرف نئی ہونے دیں گے ملک کی ڈریکشن کو کریں گے یا مکہ کی طرف کریں گے یا مدینہ طیبہ کی طرف کریں گے حضرت علامہ شہید کئی مرتبہ کہا کرتے تھے اس ملک کی بیماریوں کا علاج فلاں کے پاس بھی نہیں اور فلاں کے پاس بھی نہیں اور میں آج آپ کو علا بجی البصیرت کہہ دینا چاہتا ہوں اس ملک کی روحانی بیماریاں ہوں یا مادبی بیماریاں ہوں ان کا علاج نہ مسلم لیگ کے منشور کے پاس ہے نہ تحریک انصاف کے منشور کے پاس ہے نہ پیپل پارٹی کے منشور کے پاس ہے وہ منشور اگر کسی کے پاس موجود ہے تو ان چلیل القدر علماء کے پاس موجود ہے اللہ کے پدل و کرم سے ان بیماریوں کے علاج اگر کسی کے پاس ہے یا عرب کے قرآن کے پاس ہے یا کملی والے کے فرمان کے پاس ہے وہی درینا بیماری وہی نامحکمی دل کی اور علاج علاج اس کا وہی آپِ نشات انگیز حیثہ کی حضراتِ قرآمی قدر پیغامِ مصطبا کے بغیر ملق بامن نہیں مل سکتا پیغامِ مصطبا